بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ وسلم على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بحسان إلى يوم الدین اما بعد صبر کے موضوع سے متعلق ایک واقعہ جو نبی کریم صلی اللہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا ذکر کیا جا رہا تھا کہ ایک عورت ایک قبر کے پاس رو رہی تھی جزا فضا کر رہی تھی نبی کریم صلی اللہ وسلم کے وہاں سے گزر ہوا تو آپ نے انہیں منع کیا اور کہا اللہ سے دھرو اور صبر کرو انہوں نے اپنا عذر پیش کر دیا کہ میں کیوں صبر نہیں کر پا رہی ہوں کیونکہ یہ مصیبت میرے سر ہے آپ کے سر نہیں ہے جس کے سر پر مصیبت ہوتی ہے وہی اس کا احساس اور شعور کر پاتا ہے فَإِنَّكَ لَمْتُ سَبْ بِمُصِبَتِ نبی کریم صلی اللہ وسلم کے عادتیں مبارکہ یہ تھی کہ آپ اپنی بات پیش کرتے تھے اور پھر آگے بڑھ جاتے یہیں رکھ کر کے امام مالک اور امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ کا ایک قول میں پیش کر کے اور پھر اس واقعے کو پیش کرتا ہوں دونوں نے ایک بات کہی ہے اور اس کا خلاصہ یہ ہے دونوں سے پوچھا گیا کہ ایک شخص ہے کہ اسے سنت کی جانکاری ہے کیا اس پر وہ جدال کرے سنت کی جانکاری ہے تو کیا اس پر وہ جدال کرے جدال کے معنی کیا ہوتے ہیں بحث جدال کے معنی بحث یعنی اگر سامنے والا ہماری باتوں کو نہیں مان رہا ہے تو کیسے بھی کر کے ہم اپنی بات کو پیش کر کے اور ایسا کریں کہ وہ اسے تسلیم کر لے ایسی سیچویشن لائیں یعنی اپنی پوری صلاحیت اس کے اوپر صرف کر دیں یجادلو علیہا قال اللہ تو انہوں نے جواب دیا نہیں اخبر بسنہ سنت کے بارے میں بتا دو سنت کی جانکاری دے دو فَإِن قُبِلَ اگر اسے مان لیا گیا وَإِلَّا سَكَتْ وَرنہ بتانے والا خموشی اختیار کر لے فَإِن قُبِلَ وَإِلَّا سَكَتْ اگر وہ بات لے لی جائے قبول کر لی جائے مان لی جائے تو جو مقصود ہے وہ حاصل ہو جائے گا اور اگر وہ بات نہیں مانی جا رہی ہے تو آگے وہ کیا کرے جاننے والا شخص خموشی اختیار کر لے گویا کہ جانکاری سامنے والے کو دینی مقصود ہے سامنے والے کو جانکاری دینی مقصود ہے منوانا مقصود نہیں ہے جانکاری دینی مقصود ہے منوانا مقصود نہیں ہے وہ دوسرے مرحلے کا کام ہے وہ کیوں نہیں مان رہا ہے کچھ رکاوٹیں انسان کے اندر ہوتی ہیں جس کی بنیاد پر وہ اس کو نہیں مانتا کبھی وہ رکاوٹیں صحیح ہوتی ہیں اور کبھی وہ رکاوٹیں غلط ہوتی ہیں یہاں بھی اسی طرح کا ماحول ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات پیش فرمائی پر اس خاتون نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر توجہ سنی انسنی کر دی بلکہ اسے نہ قبول کرتے ہوئے اپنی حجت اور اپنی دلیل پیش کر دی گویا کہ یہ رکاوٹ تھی اس اہم بات کو قبول کرنے کے راستے میں تو اگر ہمارے ذہن و دماغ میں اسی طرح کی باتیں چل رہی ہیں تو ہم سمجھ لیں کی یہ رکاوٹ ہے اور ایسی باتوں کو ہم زبان پر نہ لائیں ذہن کے اندر ایسی باتوں کو جگہ نہ دیں انکا لمتو سب بھی مصیبتی کہ یہ بوجھ اگر آپ کے اوپر آیا ہوتا ہے تو آپ کو پتا چلتا ایسی باتوں کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے جو باتیں کہی جا رہی ہیں وہ ہمارے لئے کہی جا رہی ہیں جو باتیں کہی جا رہی ہیں وہ ہمارے فائدے کی باتیں ہیں اگر ہم قبول کر لیتے ہیں تو اس سے ہمارا بینفیٹ ہے ہمارا نفع ہے اور آخر میں کیا ہوا کہ خاتون کو جو پتا چلا کہ یہ کہنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو بھاگی بھاگی ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں اور انہوں نے اپنا عذر پیش کیا کہ میں نہیں پہچان سکی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں کیا کہا ان الصبر عند الصدمة الاولى صبر پہلے موقع پر ہے انسان کو جب چوٹ لگے جب دکھ پہنچے اس وقت جو مشقت اور پریشانی پیش آتی ہے اس وقت اگر انسان اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتا ہے اور اسے تسلیم کر لیتا ہے تو اس کا جو عجر ہے وہ عجر کچھ وقت کے گزر جانے کے بعد کچھ ایام اور کچھ ہفتے کے گزر جانے کے بعد انسان تو صبر کر ہی لیتا ہے انسان تو صبر کر ہی لیتا ہے وہ نارمل ہو ہی جاتا ہے تو یہ تو عام لوگوں کا معاملہ ہے خاص لوگوں کا نہیں خاص لوگوں کا معاملہ کیا ہے کہ جس وقت چوٹ لگتی ہے جب مرچے میں انسان ہو اس وقت اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت پیدا کرے تو یہ عالی درجے کا کام ہوگا اور جو باتیں میں بتا رہا تھا اس کی روشنی میں اس کو اگر سمجھنا چاہیں تو اس کو ایسا کہہ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے یہ تھے کہ ان کی انرجی نہ زائے ہونے پائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے تھے کہ خاتون کے اندر رب کریم نے جو انرجی اور پاور دی ہوئی ہے وہ بیکار کے کاموں میں زائے نہ کریں بیکار کے کاموں میں اسے زائے نہ کریں ایسے کاموں میں لگائیں کہ جس کا کوئی فائدہ اور نفع ان کو حاصل ہو سکے بھئی جانے والے کو تو آپ واپس لا نہیں سکتے جن کا انتقال ہو گیا جو افات پا گئے آپ چاہے جس قدر ان کے قبر پر آنکھوں کی برکہ برسا دیں تو کچھ آپ چینج کر سکتے ہیں کوئی ایک فائدہ اگر اس کے پیچھے ہو تو سارے لوگ بیٹھ کر کے وہاں پہ آنسو بہا ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر ذرہ برابر کچھ بھی فائدہ نہیں ہے تو ایسے بے مطلب کے کاموں میں اپنے آپ کو انسان کیوں الجائے ایسے بے فائدہ کاموں پر انسان اپنی انرجی کیوں ضائع کرے یہ ہے دراصل وہ حقیقت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تک پہنچانا چاہتے تھے کہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا اور یہ رب کا فیصلہ ہے ابھی مان لینا بہتر ہے کیونکہ اس میں آپ کی انرجی سیف رہے گی مکمل کچھ بھی ضائع آپ کا نہیں ہوگا اور ضائع تو ضائع ہے اگر ایسا آپ کر لیں گے کہ اپنی انرجی کی آپ حفاظت کر لیں تو دہرہ عجر دے گا اللہ تعالیٰ اگر آپ اپنی انرجی کو ضائع ہونے سے بچا لیں تو ڈبل فائدے کیا مستقی ہوں گے ایک تو آپ کی قوت بچ رہی ہے اور دوسرے عجر حضیم الشان عجر کی بشارت ہے اس موقع پر کہا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِبَةً قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُمْ کہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا ہم انکار نہیں کرتے بلکہ اس کو ہم مانتے ہیں کہ یہ رب کا تھا اور رب کے سپرد کر دیا گیا اور ہم بھی رب کے ہیں اور اپنے آپ کو ہم ہمیشہ اپنے رب کے سپرد کر رہے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُمْ تو رب کریم نے ایسے لوگوں کو کیا بشارت سنائی اِنَّمَا يُوَفُوا الصَّابِرُونَ عَجْرَهُمْ بغیر حساب یہ بشارت سنائی گئی کہ اگر واقعی ایسے موقع پر آپ نے اپنے آپ کو کنٹرول کر لیا اپنے آپ کو روک لیا اپنے قوت کو ضائع ہونے سے بچا لیا تو بے حساب عجر اللہ آپ کو دے گا تو دنیاوی فائدہ اخراوی فائدہ دو دو فائدے ہیں دنیا میں آپ بیمار نہیں ہوں گے آپ کو بلٹ پیریشن نہیں ہوگا سگر پیشن میں آپ نہیں جائیں گے کیونکہ ایسا ہی کر کے لوگ اپنے آپ کو حلکان کر دیتے ہیں اور ترہ ترہ کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو آپ سیف کر لیں گے ایک فائدہ ہو گئے دنیاوی اعتبار سے دوسرا فائدہ اخر ہو گئے اعتبار سے کہ بے حساب عجر کے آپ مستحق ہو جائیں گے یہ سکھایا نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا فائدہ کہ اگر انسان اپنے صبر کی پاور کے ذریعے سے اپنے نفس کی چاہتوں پر بریک لگانے میں کامیاب ہوتا ہے تو دنیاوی اور اخروی دونوں فائدے اس کے زندگی کے اندر آتے ہیں جو اسے مزید کامیابی کی طرف لے جائیں گے ایسے ہی ہے اور یہ معاملہ اچھے طریقے سے صحابہ کرام نے سمجھا ایسا نہیں کہ انہیں سمجھ سکے وہ اچھے طریقے سے اس موضوع کو انہوں نے سمجھا یا نہیں سمجھے دلیل کیسے انہوں نے سمجھا کیسے پتا چلا کیسے ہمیں پتا کہ انہوں نے اس کو ایسے ہی سمجھا جیسے کہ ابھی بتایا جا رہا ہے یہ حقیقت جو ذہن نشین کر لے گا وہ چوبیس گھنٹے وہ مکمل اور فل انرجی کے اندر جئے گا کیا ہے اس کے اندر فمنهم من قضا نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا من المؤمنين رجال صدقوا ما اعهدوا الله عليه فمنهم من قضا نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا کہ بہت سارے مومن ایسے ہیں جنہوں نے اپنے رب سے کیا ہوئے وعدے کو پورا کیا کر چکے ہو جو وعدہ کیے اسے کر دکھائے اور کچھ لوگ وقت کے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ رب کی طرف سے جو بھی آئے گا اس کو ہم کرنے کے لئے تیار ہیں ٹھیک اچھا ہے جو بلکل صحیح یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی مناسبت سے آپ دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہو بلکل ہی اپنے آپ میں نہیں تھے تلوار نکال کر کے انہوں نے اس کا اعلان کر دیا تھا جو بھی کہے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے تلوار سے اس سے بات کروں گا پر جب حضرت عبو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہو ممبر پر کھڑے ہوئے اور انہوں نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کیا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا ذکر ہے تو تھنڈے پڑ گئے سن کر اسے تسلیم کر لئے اپنے ذہنوں دماغ میں بٹھا لئے اور اپنے اندر آئے ہوئے آگ بگولے کو انہوں نے ٹھنڈا کر لیا بے شک سنتے ہی رب کریم کا حکم سنتے ہی اپنے جذبات کو کنٹرول میں کر لیا حالانکہ وہ تلوار نکال کر ہر اس شخص کو دھمکی دے چکے تھے جو ان کی اردگرد تھے کہ کسی کی زبان پر یہ کلمہ آنے نہ پائے مصیبتوں کے موقع پر صحابے کرام کے ایک سے بڑھ کر ایک نمونے موجود ہیں میں ایک واقع کی طرف ابھی اشارہ کر رہا ہوں جو بہت بڑے صحابہ میں سے نہیں ہیں لیکن وہ ان میں سے ہیں جنہیں تقریباً اکثر لوگ جانتے ہیں حضرتِ انس رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں حضرتِ انس رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں کیا نام ہے ان کا ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ ام سلیم رضی اللہ عنہ اور یہ خواتین کیلئے بھی اس کے اندر بہت بڑا نمونہ اور سبق ام سلیم ام سلیم رضی اللہ عنہ کی زندگی میں کیا ہوا جو واقعہ میں ذکر کرنا چاہتا ہوں بچے کا انتقال ہوا چھوٹا بچہ تھا ان کے شوہر تھے ابو طلحہ ان کے شوہر تھے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ جو حضرتِ انس رضی اللہ تعالی عنہ کے والد نہیں تھے ان کی ماں کے شوہر تھے تو حضرتِ ابو طلحہ کے بیٹے حضرتِ ام سلیم رضی اللہ عنہ کے بیٹے جو بہت چھوٹے تھے بیمار تھے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے گھر سے باہر گئے اور اسی بیش میں ان کا انتقال ہو گیا حضرتِ ام سلیم رضی اللہ عنہ نے گھر والوں سے کیا کہا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے گھر والوں سے ام سلیم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بچے کی وفات کی خبر ابو طلحہ کو میرے علاوہ کوئی دوسرا شخص نہ دے میں ہی ان کو خبر دوں گی کیونکہ بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے کوئی دوسرا شخص اس کی اطلاع نہیں دے گا ٹھیک ہے ابو طلحہ انساری رضی اللہ عنہ نے گھر میں تشریف لائے لیکن ام سلیم رضی اللہ عنہ نے آتے ہی ان کو خبر نہیں دیا یہ انسان کی عقل مندی کی ایک اس کا ایک بہت بڑا نمونہ ہے اور اس سے ایک درس اور ایک سبق ہر شخص کو ملتا ہے کہ گھر میں اگر کوئی شخص آئے تو آتے ہی اس کو وہ چیزیں فوری طور پر نہ بتائی جائیں جس سے دکھ ہوتا ہو بلکہ وہ چیزیں اس کے سامنے لائی جائیں جس سے اس کی خوشی میں اضافہ ہو اس سے کیا سبق ملتا ہے وہ چاہے مرد ہو یا عورت اگر کوئی شخص گھر کے اندر آتا ہے اور آپ مصیبتوں کے مارے ہیں تو چہرے پر بارہ نہ بج رہے ہوں کیا ہوا آپ کو گھر میں داخل ہوئے سلام آنے کو یہ کیا آنکھوں پہ آسو مسئلہ کیا ہے نہ پانی نہ دانا نہ کھانا نہ کچھ نہیں ادھر دیکھئے گھر کے کونے میں وہ بیٹھے رو رہے ہیں ان کو دیکھئے وہ ادھر سے ہو کیا گیا بتاتے کیوں نہیں آپ لوگ آنے والا شخص بالکل حیرت میں ڈوب جاتا ہے سارے لوگوں کی قیفیت کو دیکھ کر کے یہ کس کا طریقہ ہے یہ حضرت عمر صلی اللہ عنہ کا طریقہ نہیں ہے یہ ہمارا طریقہ ہے ہمارے یہاں ایسے موقع پر پانی نہیں دیا جا سکتا اگر پانی آپ ایک گلاس میں دے دیں تو پانی کے ساتھ کچھ اور نہیں دے سکتے کیونکہ یہ مصیبت کا وقت ہے مصیبت کے وقت کھایا پیا جاتا مصیبت کے وقت میں کیسے کھانا کھانا کیسے اندر یعنی وہ چیز جو آپ کے لئے نفع بخش ہے اس کو مت استعمال کرو جو نقصان والی چیز ہے اس کو لو اس کو کھاؤ دراصل ہمارے یہاں جو چل رہا ہے جو ہم آسانی کے ساتھ ذہن میں اتار لیتے ہیں بسا لیتے ہیں اور اسی پر چلتے رہتے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط اس سے ہٹ کر ہمارا طریقہ یہ بن گیا ہے کہ مصیبت کا وقت ہے مصیبت کے وقت میں کھاتے پیتے نہیں ہیں مصیبت کے وقت میں سکون کا ماحول نہیں ہے مصیبت یعنی مصیبت کے وقت میں سارے لوگوں کو اپنی انرجی کھو دینی چاہیے کچھ ایسا کریں کہ جسے سارے لوگوں کی جو بھی رہی صحیح قوت ہے ان سب کو تباہ کر لو تب پتا چلے گا کہ اس مصیبت میں ہمارا ساتھ دینے والے لوگ ہیں یہ دراصل اس سماج کا تأثر لیکن یہ واقعہ ہمیں کیا نمونہ دیتا ہے یہ واقعہ بلکل اس کے اپوزٹ نمونہ ہم کو دیتا ہے کیا نمونہ دیتا ہے کہ میرے علاوہ کوئی دوسرا شخص ان کو اس واقعے کی اطلاع نہیں دے گا اور نہیں دیا لوگوں نے لیکن انہوں نے اپنے آپ کو بنا سمار کر پیش کیا جیسے کہ ایک اچھی وفا شعار عورت خاتون نیک دیندار خاتون اپنے شوہر کے لئے کرتی ہے خوشی میں خوشی کے ایام میں وہ معاملہ انہوں نے اپنے شوہر کے لئے اس دن کیا جس دن خوشی کا دن نہیں تھا پریشانی کا وقت تھا ایسے میں اپنے آپ کو اپنی جذبات کو پیچھے ڈھکیل کر اپنے جذبات کو پیچھے ڈھکیل کر قوتِ صبر کو آگے بڑھا کر انہوں نے وہ کام کیا جس سے سامنے والے کو آپ نفع دے سکیں فائدہ دے سکیں اور اس کو بینیفٹ پہنچا سکیں اس کو مشکلات میں نہ ڈالیں یہ قدم انہوں نے اٹھایا یہاں تک کی دونوں کے درمیان وہ کچھ ہوا جو ایک میاں بیوی کے بیچ میں ہوتا ہے سبر کے پہاڑ اور اس کے بعد انہوں نے جب اپنے شوہر کو اس چیز کی اطلاع دی اور بڑی حکمت کے ساتھ اطلاع دی اسے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آقل کس حد تک انسان کو جذبات سے روک سکتی ہے اگر آقل کا صحیح استعمال انسان کرنا سیکھ لے تو جذبات کو کتنا دونڈ ڈھکیل دیتی ہے کہ وہ آ کر کے اپنی ساری قوتیں اس کے قدم میں رکھ دے وہ ناراض ہوئے حضرت ابو طلح رضی اللہ پہلے کیونے خبر دیا اور ہم ہم سب نے یہ سب کیا کر لیا اور اس معاملے کو لے کر کے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے یعنی ایسا لگا کہ شاید انہوں نے کوئی جرم کیا ہو شاید کوئی جرم کیا ہو انہوں نے تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس احساس کو جو کی جرم کا احساس تھا اس جرم کے احساس کو باقی رکھا کہ آپ نے واقع ملامت کیا کہ بہت غلط کیا آپ نے ایسا تو نہیں کرنا تھا یہ کیا کرویٹھے کم سے کم اس بچے کا اتنا تو حق بنتا ہی تھا کہ وہ لمحات جو رات میں آپ لوگوں نہیں بتائیں ہیں ایسا نہ بتاتے ایسی کوئی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں آئی اور کیا منکر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے تھے نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی فرمائی اور یہ تو بہت بڑی دلیل ہے کہ جو انہوں نے کیا صحیح کیا یا غلط صحیح کیا بارک اللہ لکما فی غابری لیلتکوما اللہ تمہاری اس رات میں برکت عطا فرمائے اللہ تمہاری اس رات کے اندر کس چیز کی دعا کس چیز کی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کونسی چیز تھی جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کرنے پر اُبھارا صبر صبر جس موقع پر کرنا تھا اس موقع پر انہوں نے صبر کا ایک مثال قائم کر دیا بے مثال مثال انہوں نے قائم کیا ہے بے مثال مثال انہوں نے قائم کیا ہے صرف اپنے آپ پر کنٹرول انہوں نے کیا کہ کسی بھی طرح کی الجان گھبراہات بے چینی اپنی زندگی میں نہیں آنے دیا صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اپنے آپ کو طبیعت سے لڑ کر کے اور زیب و زینت کے روپ میں اپنے آپ کو تیار کر کے اپنے شوہر کے سامنے پیش کیا معمولی سی تکلیف اگر بچے کو ہو جائے تو عورت ایسا نہیں کر سکتی معمولی سی تکلیف ہو جائے بچے کو تو ایسا نہیں کر سکتی چھے جائے کیوں اس کا انتقال ہو جائے اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے اس واقعے سے کہ انسان اگر کامیابی چاہتا ہے اس زندگی کے اندر اور آخرت میں بھی تو اسے سبر کا پہاڑ بننا چاہیے جیسے کہ خاتون نے ایک عالی مثال قائم کی اور مصیبت جس درجے کا بھی ہو وہ مصیبت اس کی زندگی میں ایسا حل چل نہیں پیدا کر سکتا کہ اس کے عقل و خیرت ہوش و حواس کو کیا کر دے بے کام کر دے یعنی وہ اس کا عقل کام کرنا بند ہو جائے اس کے کچھ سمجھ میں نہ آئے کیا کریں مارا مارا اپھر رہا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے دایا بایا کچھ نہیں سمجھ میں آتا مصیبت کی انتہا ہے چاروں طرف سے لوگ اسی ماحول میں ہیں تو ایسے موقع پر اس انسان کو کیا کرنا چاہیے یہ واقعہ ایک بہترین نمونہ پیش کرتا ہے کہ مصیبت ظاہر کرنا جسم کے کسی بھی حصے سے مصیبت کا اظہار نہ صرف یہ کی ضروری نہیں ہے بلکہ اظہار نہ کرنا فضیلت ہے مصیبت کا ظاہر نہ ہونے دینا مصیبت کا کوئی اثر جسم کے کسی بھی عضو کے اوپر جسم کے کسی بھی حصے کے اوپر اس کا کوئی اثر نہ آئے اس کی ضروری ہے اس کے اندر کہ جسم کے سارے آزہ اپنے جگہ پر ہیں اور اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں کسی کے کام میں کوئی رکاوٹ یہ مصیبت نہیں بن سکی تو اگر انسان اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھ کر کے اپنے قوتوں کی حفاظت کرتے ہوئے نفع بخش کام کو انجام دینا اور نقصان دے چیزوں سے بچنے کا معاملہ کرنا یہ ہونر اگر انسان کو مصیبت کے وقت میں آ رہا ہے تو یہ کامیابی کی انتہا درجے کا معاملہ ہے جو اس نے اختیار کیا ہے یہ کامیابی ہے یہ کامیابی ہے یہ ہی کامیابی ہے اور آپ دیکھیں کہ اس واقعے سے یہ بات بخوبی سمجھ میں آتی ہے کہ گزری ہوئی چیزوں پر افسوس کرنا انسان کے لئے کچھ بھی فائدہ مند نہیں ہے گزری ہوئی چیزوں پر افسوس کرنا کچھ بھی بینیفیٹ نہیں ہے ماضی پر مستقبل کے لئے کچھ ایسے کام کرنا جو اس کے لئے نفع بخش ہو سکتا ہے اس کے لئے فکر مند ہونا اس کے لئے قدم آگے بڑھانا یہ بہتر ہے اس واقعے میں یہ دونوں بات ہیں اس واقعے کے اندر ماضی یعنی جو گزر چکا ہے اس پر کچھ بھی غم اور افسوس کا کوئی معاملہ اپنے جسم پر نہیں آنے دے رہے ہیں جو کچھ بھی ہے جو کچھ بھی ہے دل کے اندر ہے اس کو دبا رکھا کچھل رکھا جسم پر نہیں آنے دے رہے ہیں اس کو اس کا کوئی اثر جسم پر نہیں آ رہا ہے اور مستقبل میں کیا چیز اس کے لئے فائدہ مند ہو سکتا ہے اس کے لئے وہ اپنے آپ کو حرکت میں کی ہوئے ہیں حضرت امی سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستقبل میں ان کے لئے کیا چیز بہتر ہو سکتے ہیں کسی کو سہارا دینے کا معاملہ کرنا کوئی ایسی گفتگو کرنا کوئی ایسا منظر پیش کرنا کوئی ایسے ماحول میں کسی معاملے کو لا کر کے پیش کرنا جس سے سامنے والے کے دل کو سکون مل سکے یہ سارے مستقبل کے کام ہے یہ سارے مستقبل کے کام ہے کہ فیوچر کے اندر ہم اپنے آپ کو اور سامنے والے کو کس چیز میں فائدہ دے سکتے ہیں اس کے بارے میں فکر مندی ایسے موقع پر جبکہ مسئیبت سر کے اوپر مسئیبت کی گھٹریاں سر کے اوپر لدی ہوئی ہیں تو یہ سبر ہے جو انسان کو ایسا کرنے پر بھارتا ہے اور ایسا کرنے پر وہ قادر ہو سکتا ہے کوئی بھی چیز تاجو والی نہیں رہتی وہ مانتا ہے کہ یہ سب چیزیں اللہ کی طرف سے تھیں ہو گیا اس کو ذہن میں مت لاؤ اس کو ذہن سے ہٹانے کی کوشش کرو اور اپنے اندر سکون لانے کی کوشش کرو اپنے اندر صبر لانے کی کوشش کرو اپنے اندر رضا مندی لانے کی کوشش کرو اور کیا کچھ اپنے لئے دوسروں کے لئے بھلا کر سکتے ہو اس کے بارے میں سوچو اپنے لئے کیا کچھ کر سکتے ہو اس کے بارے میں سوچو یہ بہت بڑا نمونہ ہے مردوں کے لئے بھی اور عورتوں کے لئے بھی واقعہ عورت کا ہے مردوں کو تو اور زیادہ اس سے بہتر نمونہ پیش کرنے کی ضرورت ہے اور خواتین کے لئے تو یہ سراپا نمونہ ہے خواتین کے لئے سراپا نمونہ ہے جنگ آزادی کے موقع پر اسی ہندوستان میں اٹھارہ سے ستاون کے موقع پر آپ جو تاریخ ہندوستان کی پڑھیں گے تو دیکھیں گے کہ یہاں یہاں ہندوستان میں یہ وہ وقت تھا جب علم حدیث کا دور دورہ تھا اور ہندوستان کے بہت سارے حصوں میں لوگ پڑھنے پڑھانے کے معاملے پر فوکس کرتے تھے انگریز نے چنچن کر کے لوگوں کو ٹارگٹ کیا راستے سے ہٹایا تو اس موقع پر ایک عجیب و غریب واقع پیش آیا شیخ القلف القل سید نظیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ کے شاگردوں کی فیہرست میں ایک لمبی فیہرست ہے ان کی فیہرست میں ایک بہت بڑا نام ہے عبداللہ غازی پوری ایک نام ہے عبداللہ غازی پوری کا ان کی سوانے میں میں نے پڑھا کہ وہ درس حدیث دلی کے کسی مسجد کے اندر دے رہے تھے اسی بیچ میں اور جانکاری کے لئے شیخ القل کے شاگردوں میں تین عبداللہ ایسے تھے جو بہت ہی نامور ہوئے بہت ہی نامور ان تینوں میں سے ایک نام یہ تھا عبداللہ غازی پوری کا غازی پور بنارس عبداللہ غزنوی یعنی افغانستان سمجھیں دو نام تو اس وقت میں آدھے تیسرا نام نہیں آدھے یہ ممکن ہے دو ہی عبداللہ ہوں تو یہ عبداللہ غازی پوری رحمہ اللہ علم کے آسمان پر اللہ نے ان کو موچا مقام دیا تھا بڑی باصلاحیت شخصیت تھی درس دے رہے تھے اسی بیچ میں آنے والے شخص نے آ کر کے ان کے کان میں ایک خبر دیا وہ خبر سننے کے بعد انہوں نے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھا تھوڑی دیر کیلئے توقف کیے اور اس کے بعد درسِ حدیث کا وہ سلسلہ جو انہوں نے جاری کر رکھا تھا اس کو جاری رکھا اس کو موقف نہیں کیا جو جاری تھا وہ جاری کر دیا جانتے ہیں کیا خبر ان کے کان میں پڑی کہ آپ کا بیٹا مارا گیا انگریزوں کے ہاتھ گولیاں چلیں اور اس کی زد میں وہ آگئے بچ نہیں سکے ان کا انتقال ہو گیا یہ خبر ان کے کان میں پڑی اور اس پر انہوں نے انہا لیلہ کہا اور درس کے سلسلے کو انہوں نے جاری رکھا بند روانہ تو کچھ ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں جو سبر کے پہاڑ ہیں جو اپنے میشن کو بے سبری سے کمزور نہیں کرتے بلکہ اس کے اندر مزید قوت پیدا کرنے کے لیے سبر کے جس عالی مقام کی ضرورت پیش آتی ہے اسے وہ اختیار کرتے ہیں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر کچھ ایسی حرکتیں انسان کی زندگی میں آئیں جس کو معاصیت اور نافرمانی سے آپ تعبیر کریں کہ گناہ انسان سے سرزد ہو گناہ کی اونچی کٹیگری بھی ہو سکتی ہے بیچ والی بھی ہو سکتی ہے نیچی بھی ہو سکتی ہے تو اس کے اس کی زندگی کے اندر اگر ایسا کوئی معاملہ پیش آئے یا کسی کی زندگی کے اندر اور اس کی وجہ سے اگر جذبات پیدا ہوتے ہیں اس سے نفرت کا یا اس سے بائیکارٹ کا یا اس سے دوری کا تو ان جذبات کے حوالے سے ہمیں کیا کرنا چاہیے ان جذبات کے حوالے سے ہمیں کیا کرنا چاہیے دیکھیں گناہ کا معنی کیا ہے گناہ کا معنی یہ ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے رب کی پسند نہیں ہیں یہ وہ کام ہے جو ہمارے رب کے پسند نہیں ہیں اور سبر نام ہے رب کے پسند پر اپنے آپ کو لانے کا اور رب کی ناپسند سے اپنے آپ کو دور کرنے کا سبر نام ہے رب کی پسند پر اپنے آپ کو قائم رکھنے کا اور رب کی ناپسند سے اپنے آپ کو دور کرنے کا تو یہ جو ناپسندیدہ کام ہے سبر بھی یہی چاہتا ہے کہ اس سے ہم دوری بنائیں اس کے ہم قریب نہ جائیں فرمائے اللہ نے وَلَا تَقْرَبُ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهْرَ مِنْهَا وَمَا بَطْنَ جو بھی فہش کام ہیں برے کام ہیں ان کی قریب نہ جائیں وہ برے کام خواہ ظاہر ہوں یا چھپے ہوں برے کام کے قریب نہ جائیں نہ انہیں کریں جو برے کام ہیں نہ ان کاموں کو انجام دیں جو ان برے کاموں کی طرف لے جانے والے ہیں ایسی ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں جن چیزوں کو اہمیت انسان دے گا اس سے ایک ایسے بچے گا جن کو ناپسند کرتا ہے انسان ناپسندیدی کی نگاہ سے دیکھے گا اس سے اپنے آپ کو بچائے گا تو اگر ہمارے نفس کی وہ پسندیدہ بھی ہو تو صبر ہم سے چاہتا ہے کہ اسے ہم ناپسند بنائیں ہمارے نفس کو پسند ہے پر اس کو ہم کیا بنائیں ناپسند کیونکہ جنت شہوات سے گھیر دی گئی ہے جنت شہوات سے شہوات کا مطلب کیا ہے نفس کی پسند رف کی پسند نہیں نفس کی پسند سے جنت کو گھیر دیا گیا ہے جہنم کو نفس کی پسند سے جہنم کو گھیر دیا گیا ہے تو جب ہم اس پسند کی چیزوں کی طرف بڑھیں گے تو انہیں اختیار کر کے ہم سیدھے جہنم کی طرف جائیں گے اور جو ناپسند چیزیں ہیں نفس کو ان سے جنت کو اللہ رب العالمین نے گھیر دیا ہے جنت کو اللہ رب العالمین نے نفس کی ناپسندیدہ چیزوں سے گھیرا ہے ان کے قریب نہیں جانا چاہتی ہے نفس وہ تکلیف پرداش نہیں کرنا چاہتی ہے نفس وہ آرام چاہتی ہے تو ایسی چیزوں سے اللہ نے جنت کو گھیر دیا ہے تو اگر ان ناپسندیدہ چیزوں سے ہم دور بھاگیں گے تو ہم جنت سے دور ہو جائیں گے تو نفس کی پسند اور ناپسند کا اعتبار نہ کر کے ہم کس کا اعتبار کریں گے رب کی پسند اور ناپسند کا تو ہمارے نفس کو پسند ہے نہیں پسند ہے ہم بالکل اس کی طرف دھیان نہیں دیں گے تو اس کو کہا جاتا ہے نفس کو کچل لینا اور جب کسی چیز کو آپ کچل لیں تو پھر آپ جو اس سے کہیں گے وہ ماننے کے لئے تیار ہوگا اور جس کو سر پہ بٹھا کے رکھیں گے جب اس کی مرضی کی ہوگی تو مانے گا جب اس کی مرضی کی نہیں ہوگی تو نہیں مانے گا جب اس کو آپ کہاں بٹھائیں گے سر پہ تو وہ اپنی مرضی آپ پر چلائے گا آپ کی مرضی اپنے اوپر نہیں چلنے دے گا کیونکہ وہ آپ کے سر پر ہے سر آپ کا پھوڑ دے گا لیکن اگر آپ نے پیروں تلے کسی کو کچل رکھا ہے تو وہ کس کے اتابے رہے گا آپ کے اتابے ہو جائے گا تو نفس کے مسئلے کو ہمیں ایسے ہی کرنا ہوگا کہ نفس کی چاہتوں کو ہم ہمیشہ روندتے رہیں کچلتے رہیں دباتے رہیں کبھی بھی اسے اُبھرنے کا موقع نہ فراہم کریں ایسا اگر ہم کریں گے تو رب کی پسند کے سامنے وہ حائل نہیں ہوگا رب کی ناپسند کے رکاوٹ میں وہ نہیں کھڑا ہوگا ورنہ اگر ایسا ہم نہیں کریں گے تو بہت بڑی رکاوٹ بن کر کے وہ ہمارے سامنے آ جائے گا اور نہیں کر پائیں گے پھر ایسا کرنے پر ہم قادر نہیں ہوں گے تو برائیاں رب کو ناپسند ہیں اس لئے ہمیں بھی ناپسند کرنی ہیں برائیوں سے دور رہنے کا اللہ رب العالمین حکم دیتا ہے اس لئے ہمیں بھی دور رہنا ہے ان سے نفرت کا اللہ حکم دیتا ہے اس لئے ہمیں بھی ان سے نفرت پائدا کرنی ہیں گرچہ ہمارا نفس نہ چاہتا ہو گرچہ ہمارے نفس کو پسند ہو ہمارے موبائل کے اندر گرچہ ایسی چیزیں جو ہمارا نفس چاہتا ہو اسے پسند کرتا ہو مگر رب کو نہ پسند ہے تو اسے ہم دھتکار دیں گے اسے ہم قبول نہیں کریں گے تو اگر ایسا ہم کرتے ہیں تو الحمدللہ ہم صحیح راستے پر قائم ہیں تو برائیوں سے نفرت یہ ضروری ہے لیکن مسئلہ صرف یہی نہیں ہے مسئلہ اس کے آگے آتا ہے کہ برائیوں سے نفرت ہو یا برائیاں کرنے والے سے نفرت ہو دو بات ہو گئی ایک ہے برائیوں سے نفرت اور دوسرا کیا ہے برائی کرنے والے سے نفرت ہمیں کیا کرنا ہے کس سے برائی سے نفرت یہ تو کنفرم ہے رب کو نہ پسند ہمیں بھی نہ پسند رب کو جو چیز نہ پسند اسے ہمیں بھی نہ پسند کرنا ہے اگر ان برائیوں کو کوئی شخص اختیار کرتا ہے تو اس شخص کے تعلق سے ہمارا روئیہ کیا ہو اگر یہ برائیاں کوئی شخص کرتا ہے تو ہم اس شخص کو پیار کریں یا اس سے نفرت کریں یہ اصل سوال ہے آپ کیا فرماتے ہیں انسان سے کیا کیا جائے محبت کیا جائے اس انسان سے یا اس سے نفرت کیا جائے جو برائی کرتا ہے کیا کرے گا اس لئے کہ سامنے والے یہ سننا چاہتے ہیں کہ آپ نفرت کریں گے یا محبت کریں گے اس شخص سے جو برائی کر رہا ہے اس حوالے سے کچھ باتیں ہیں جو تفصیل طلب ہوتی ہیں یہ انہی مسئلوں میں سے ہے یہ مسئلہ انہی مسئلوں میں سے ہے یہ مسئلہ انہی مسئلوں میں سے ایک ہے اور اس سے پہلے بھی میں کسی مسئلے کی مناسبت سے یہ بتا چکا ہوں کہ جب کسی مسئلے میں تفصیل ہو تو دو ٹوک لفظوں میں جواب نہیں دے سکتے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اس سے محبت کیا جائے اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اس سے نفرت کیا جائے مسئلے میں تفصیل ہے ایک بات تو کلیر شروع ہی میں کر دیا گیا لوگوں کی طرح سے کہ جو معاصیت ہے جو نافرمانی ہے اور رب کو ناپسند ہے ہمیں بھی ناپسند ہے اس سے نفرت ہمیشہ ہونی چاہیے اس سے نفرت یعنی برے جو کام ہیں برے کاموں سے ہمیشہ نفرت ہونی چاہیے کبھی پسندیدگی کی نگاہ سے ان کاموں کو نہیں دیکھنا چاہیے یہ بات اپنی جگہ پر یقینی ہے مسئلہ صرف برے کام کرنے والوں کے تعلق سے ہے برے کام کرنے والوں کے تعلق سے ہے کہ برے کام کرنے والوں سے نفرت رکھا جائے یا نہ رکھا جائے دیکھئے کہا جاتا ہے لِلْأَكْسَرِ حُکْمُ الْقُلُ لِلْأَكْسَرِ حُکْمُ الْقُلُ جو چیز تعداد میں زیادہ ہوتی ہے حکم بھی اسی کا ہوتا ہے جو چیز تعداد میں زیادہ ہو حکم بھی اسی کا ہوتا ہے تو اب یہاں یہ دیکھنا ہے کہ نفرت والے کام اس کی زندگی میں زیادہ ہیں یا محبت والے کام اور اچھے کام اس کی زندگی میں زیادہ ہیں نفرت والے کام اس کی زندگی میں زیادہ ہیں یا اچھے اور بھلے کام اس کی زندگی میں زیادہ ہیں تو جو زیادہ اس کی زندگی میں ہوں گے حکم اسی کا ہوگا جو زیادہ ہوگا حکم اسی کا ہوگا تو اب اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے دن میں سو کام کرتا ہے چھوٹے بڑے ملا کر کے میں ایک اندازے کی بات کر رہا ہوں پرفیکٹ نہیں دن میں سو کام کرتا ہے جس میں سے دس کام اس کے غلط اور نوے کام اس کے صحیح اور پرفیکٹ ہے دس کام اس کے غلط اب غلط کا مطلب تو آپ سمجھی گئے یعنی یہ وہ کام نہیں ہے جو اللہ کو پسند ہے دس کام اس کے غلط اور نوے کام اس کے صحیح اور درست ہیں اب اس شخص سے محبت رکھا جائے باقی یا اس شخص سے نفرت کیا جائے محبت حکم تعداد میں جو زیادہ ہو اسی کا ہوتا ہے پسندیدہ کاموں کی تعداد زیادہ ہے اس لئے حکم اسی کا ہے پسندیدہ کام جب زیادہ ہے تو حکم اسی کا ہوگا یعنی ایسے شخص سے اجمالی طور پر محبت کا معاملہ کیا جائے پسندیدگی کا معاملہ کیا جائے اور اگر اُلٹ جائے یہی معاملہ کہ دس کام پسندیدہ ہیں اور نوے کام نا پسندیدہ ہیں تو پھر اس شخص سے کیا کیا جائے نفرت بغض وہ شخص یعنی آپ ایسے سمجھیں کہ پھوڑا پکنے کی قریب ہے پھوڑیا جو جسم میں نکل آتا ہے وہ اپنی جگہ بنا چکا ہے آہستہ آہستہ وہ پک گیا ابھی مکمل نہیں پکا تھوڑا سا واقعی ہے پکنے کی قریب ہے تو حکم اس کا کیا دیں گے ابھی پکا نہیں ہے مکمل تھوڑا سا واقعی ہے کیا حکم دیں گے اس کو پھوڑا پک چکا ہے نشتر لگائیے یعنی اس کو کاٹ کے نکال دیجئے باہر یہ فاسد ماددہ ہے یہ فاسد ماددہ ہے وہ کام کی چیز نہیں ہے یہ فاسد ہے اور فاسد چیزوں کو کاٹ کے الگ کر دی جاتی ہے اگر نہیں کریں گے تو پورے جسم کو نقصان پہنچا سکتا ہے اگر نہیں کریں گے تو وہ جسم کے بقیہ حصہوں کے لئے کیا ہوگا وہ نقصان دے ہوگا کی نہیں ہوگا کی نہیں ہوگا تو بہتر کیا ہے چھوڑا لگائیے اور اس کو کاٹ کے الگ کر دیجئے وہ باقی نہ رہ جائے جو حصہ پک رہا ہے باقی نہ رہ جائے اس کو کاٹ کے پھینک دیجئے یہ شخص اس سماج کے اندر اسی پھوڑیے کے جیسا ہے کہ جس کا اکثر حصہ خراب ہو چکا ہے اور جو چیزیں خراب ہو جاتی ہیں اسے کاٹ کے پھینک دی جاتا ہے یعنی وہ قابل نفرت ہے وہ شخص قابل نفرت ہے ان کاموں کی وجہ سے جو اس کی زندگی کے اندر موجود ہیں جس کا پہلو غالب ہے اسی لئے کہا فَلَمَّا اَعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ صرف یہ نہیں کہ ان کے کام سے جدائی کیا ان سے بھی جدائی اختیار کر لیا ان سے اور ان کے معبودوں سے ساری چیزوں سے یعنی برے کام سے بھی برے کام کے اڈوں سے بھی اور ان لوگوں سے بھی جو برے کام کر رہے تھے ان سے پورے طور پر الہدگی اختیار کر لیا تو جب ایسا کر لے وَحَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبُ وَكُلْ لَن جَعْلْنَا نَبِيَا تو ہم نے ان کو کیا دے دیا گفٹ میں إسحاق اور یعقوب دیا بڑا کام کیا نا انہوں نے ان سے الادگی اختیار کر لیا ان سے دوری بنا لیا اور یہ دلگردے کا کام ہے کہ اگر آپ کے گھر کے اندر ایسے افراد ہیں اور ان سے آپ دوری بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ آپ معمول انسان نہیں آپ کے اندر جو سینہ ہے وہ بہت مضبوط سینہ ہے رب کے حکم کو محفوظ رکھنے کیلئے تو ایسے لوگوں کو رب کریم کی طرف سے نوازشیں آتی ہیں تاکہ اس سینے کو آباد کیا جائے ایک بات اس مسئلے سے متعلق یہ ہوئی جو بھی میں نے ذکر کیا یعنی جس چیز کی مقدار زیادہ ہو حکم اسی کا ہوگا خیر زیادہ ہے تو خیر کا حکم ہوگا شر زیادہ ہے تو شر کا حکم ہوگا یعنی اس سے بچنا ضروری ہوگا اب تھوڑے سی تفصیل میں آئیے تھوڑے سی تفصیل کیا تفصیل تفصیل کئی اعتبار سے ایک تو حکم کے اعتبار سے کہ انسان کے اندر اطاعت ہے تو اطاعت کی بنیاد پر اس انسان سے محبت ہے انسان کے اندر نافرمانی ہے تو اس نافرمانی کی بنیاد پر اس قدر اس سے نفرت ہے جس قدر کی اس کے اندر وہ معاصیت پائی جاتی ہے تو جس قدر اطاعت کا جذبہ ہے اطاعت کا معاملہ ہے اس کی زندگی میں اس قدر اس سے محبت اس سے والا اس سے تعلق اور جس قدر اس کی زندگی کے اندر نفرت کا سامان ہے برائیوں کا معاملہ ہے اسی قدر اس سے نفرت اس چیز میں اس سے نفرت اس چیز میں ہم اس کا ساتھ نہیں دے سکتے اس مسئلے میں ہم اس کا ساتھ نہیں دے سکتے فلاں چیز کے حوالے سے وہ شخص قابل توجہ نہیں ہیں فلاں موضوع فلاں پہلو اس طور پر آپ دیکھ لیں کہ معاملات کی دنیا میں وہ انسان قابل توجہ نہیں ہیں اس کے اندر کمزوری ہے معاملے میں لیندین کا سسٹم اس کا درست بنیادوں پر نہیں ہے قابل اعتبار شخص نہیں ہے اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ عبادت کے بعد باب میں بھی وہ شخص گیا گزرا ہے ممکن ہے معاملے کی دنیا میں کمزور ہے اور عبادت کے معاملے کے اندر وہ آلہ درجہ کا ہو ایک طرف کمزوری ہے اور دوسری طرف اس کے یہاں مضبوطی ہو تو عادل کا تقاضہ یہ ہے کہ انسان کے اندر جس پہلو کے اندر جو کمزوری ہے اس پہلو کی اس کمزوری سے نفرت کیا جائے اور جس پہلو میں اس کے یہاں اچھائی اور خوبی ہے اس پہلو سے اس انسان سے تعلق ہو اور اس سے اپنائیت اور اخلاق اچھے اخلاق کا معاملہ ہو یہ اس مسئلے میں تفصیلی طور پر ہے کہ کس سے محبت کیا جائے اور کس سے نفرت کیا جائے لیکن اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں باتیں دو حصوں میں جاتی ہیں ایک کا تعلق ظاہر سے ہے اور ایک کا تعلق باطن سے ہے ایک کا تعلق ظاہر سے ہے اور ایک کا تعلق باطن سے ہے باطن سے مراد دل اور ظاہر سے مراد جسم ظاہری حسن سلوک کرنے کا حکم ہر ایک کے ساتھ ہے ظاہری حسن سلوک کرنے کا حکم ہر ایک کے ساتھ ہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو مسلم ہو یا غیر مسلم ہو ہم اس سے اچھے انداز میں گھتگو بھی کریں گے اچھے معاملات بھی کریں گے اچھے اخلاق سے پیش بھی آئیں گے بیمار ہے تو ان کی عادت بھی کریں گے اگر وہ دکھ اور مسئیبت کی گھڑیوں سے گزر رہے ہیں تو ان کی مدد بھی کریں گے خیر کا جو معاملہ ہے وہ ان کے ساتھ ہم وہ ایسے کریں گے جیسے ایک مسلم کے ساتھ ہم کر سکتے ہیں یہ کون سا معاملہ ہوا ظاہری معاملہ جسمانی معاملہ ایک اور معاملہ ہے جس کو دل کا معاملہ کہتے ہیں ایک اور معاملہ ہے جس کو دل کا معاملہ کہتے ہیں اور یاد رہے دل انسان نے پورے طور پر رب کے حوالے کر دیا ہے اس میں کسی کا کوئی حصہ نہیں ہے دل کے اندر رب کریم کے علاوہ کسی کا حصہ نہیں ہے وہ کس کے لئے خالص کر رکھا ہے آپ نے صرف ایک ذات کے لئے اور وہ ہے اللہ رب العالم کی ذات جب آپ نے اپنے دل کو اپنے رب کے سپرد کر دیا ہے تو اب اسی کے حکم کے اعتبار سے اس دل کے ساتھ آپ معاملہ کر سکتے ہیں وہ جس سے کہے گا ان سے دل لگاؤ تو لگا سکتے ہیں جس سے کہے گا دل نہ لگاؤ تو نہیں لگائیں گے کیونکہ دل پر مکمل اختیار آپ نے صرف اور صرف رب کریم کا قبول کیا ہے تسلیم کیا ہے اس کے سامنے کسی کا بھی نہیں مکمل محبت دل کے ہر ہر حصے اور کونے کے اندر اگر کسی کا چھایا ہوا ہے تو صرف رب کریم کا اس کی ذات کا اس کے صفات کا اس کے احکام کا اس کی طرف سے جو بھی آڈر آتا ہے دل میں کسی کا کچھ بھی چلنے والا نہیں ہے یہ قیفیت انسان کے اپنے دل کے رکھنی ہے تو اب رب کا اگر حکم ہوتا ہے کہ فلا سے محبت کرو تو کریں گے محبت کرو یعنی دل سے ظاہری والا تو ذکر ہو چکا اگر فلا رب کی طرف سے ہوتا ہے کہ ان سے بغض کرو نفرت کرو تو ان سے کریں گے جیسا حکم آئے گا اللہ رب العالمین کی طرف سے دل کے ساتھ معاملہ کرنے میں اسی قدر کریں گے اس سے کموبیش نہیں کر سکتے کیونکہ یہ خالص ہے رب کریم کے لئے اس میں کسی کے کوئی ساجہ داری اس دل کے اندر نہیں ہے تو اب وہ کیا حکم دینا چاہتا ہے اہلِ اطاعت کے ساتھ جیسے کی شروع میں نے ذکر کیا تھا محبت کا معاملہ کیا جائے اہلِ معاصیت کے ساتھ نفرت کا معاملہ کیا جائے یعنی اطاعت جن کی زندگی میں غالب ہیں ان سے محبت کا اور معاصیت جن کی زندگی میں غالب ہیں ان سے نفرت کا یہ تو ایک عام حکم ہوا یہ تو ایک عام حکم ہے اس دل کے حوالے سے ایک خاص حکم ہے ہر ہر شخص کے حوالے سے اسی دل کے اوپر ظاہری والا تو سب کے لئے ہو گیا اس میں کوئی تفصیل نہیں ہے ایک خاص حکم ہے ہر ہر شخص کے تئین ہمیں ایسا لگتا ہے کہ فلان شخص کے ساتھ اگر ایسا معاملہ کیا جائے تو چینج ہو جائے گا وہ خیر کی طرف آ جائے گا وہ برائیاں اپنی چھوڑ دے گا اور وہ نیکیوں کی طرف مائل ہو جائے گا ایسا ہمیں لگتا ہے تو ایسا ہمیں کرنا چاہیے گرچہ اس کی زندگی میں معاصیت زیادہ ہو گرچہ اس کی زندگی میں معاصیت زیادہ ہو اس سے نفرت ہونی چاہیے لیکن اس کو ہم قریب کیوں کر رہے ہیں کیونکہ اگر ہم نے اس کو اپنے سے دور کر دیا آج کے حالات میں مثلا تو اسے ڈبل خوشی حاصل ہوگی چلو ان سے جان چھوٹی روز روز کے خرخشے سے کان پک رہا تھا محفوظ ہو گئے ہم کو جدہ کر دی الگ کر دی بائیکارٹ کر دی شکر ہے اچھا ہوا کہ خود ہی انہوں نے الگ کر دی ہم کو الگ نہیں ہونا پڑا تو ایسے لوگوں کو الگ کرنے میں وہ خیر نہیں ہے جو اسلام بائیکارٹ کے ذریعے سے دینا چاہتا ہے وہ ایسا کر کے کیوں چاہتا ہے کہ ان سے آپ بغض کریں کیونکہ جب آپ ان سے الہدگی کا معاملہ کریں گے تو سماج سے کٹنے کا درد وہ سہ نہ پا کر کے اپنی برائیوں کو چھوڑ کے پھر وہ واپس سماج کے دیگر افراد اچھے افراد کے ساتھ جڑ کر کے زندگی گزارنا اپنے لئے سعادت سمجھیں گے لیکن اگر معاملہ پلٹ جائے اور وہی بائیکارٹ آپ کا کرنا چاہیں کیونکہ وہی غالب ہے انہی کی تعداد زیادہ ہے برے ہی لوگوں کا یعنی اکثریت ہے تو ایسے میں آپ بائیکارٹ کی سوچیں ہی نہیں آپ یہ سوچیں کہ کچھ ایسا کریں کہ جس سے ہم نیکی والے معاملات ان کی زندگی میں زیادہ سے زیادہ لاسکیں اور برائیوں والے معاملات سے ان کو دور کر سکیں کچھ ایسے حالات پیدا ہو جائیں ہم یہ کوشش کریں گے ہم یہ سوچیں گے تو اگر ایسا ہم کریں گے تو یہ عین انصاف کا اور خیرخواہی کا معاملہ ہوگا وہ جس درجے کا بھی گنہگار ہو جس نوعیت کی زندگی اس کی ہو اگر ہمیں اگر ایسا لگتا ہے تو ایسا کرنا چاہیے اور اگر وہ ایسا لگتا ہے کہ چھوڑنے سے ان کی اصلاح ہو سکتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب ابن مالک کو پچاس دن کے لئے الگ کر دیا تھا جنگ میں شریک نہیں ہو پایا تھا جنگ تبوک میں کتنے دن کے لئے پچاس دن کے لئے بائیکارٹ کر دیا تھا کیونکہ یقینی طور پر ان کے ایمان میں جلہ پیدا ہو سکتی تھی اور ہوئی یہ ایسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کرتے تھے اس لئے ان کا بائیکارٹ کر دیا پر اگر ہمیں ایسا نہیں لگتا کہ بائیکارٹ کرنے سے ایسا ہو سکتا ہے ہمیں لگتا ہے اور دوریاں بڑھ جائیں گے تو بائیکارٹ نہ کر کے سلسلہ آنے جانے کا باتچیت کا لیندین کا اخلاق و معاملات کا گفتگو اور باتچیت کا ان سب چیزوں کا سلسلہ جاری رکھ کر کے اور خیر کی چیزیں ان کے قریب کی جائیں اور شر سے انہیں اور اپنے آپ کو دور کرنے کی کوشش کی جائے اللہ رب العالمین ہم سب کو خیر کے ساتھ رکھے برائیوں سے دور رکھے صبر نام کی چیز کو ہماری زندگی کے اندر اللہ رب العالمین اتا فرمائے اور کامیابی سے سر فراز کرے سبحانک اللہم و عمدکہ اشہدو اللہ الیلہ اللہ انتا استغفرکہ واتوب إلیکم